یہ ظاہر ہے انسان ہیں تو مسلمی ہیں اور بے شمار مشکلات پریشانیاں ہیں تو اتنے بڑے شہر میں اور اتنے بڑے ڈیویشن میں اگر ہائی کورٹ کی کوئی پینچی نہ ہو تو یہ بہت بڑی نائنصافی ہے بہت بڑا ظلم ہے اور یہ تمام حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں اور وہ سارے منتخب لوگ جو یہاں منتخاب جیتے رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس پر جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ بلکل جنمن آپ کا مطالبہ ہے اور اس مطالبے کے ہماری جماعت جماعت اسلامی بھی ساتھ ہے میں بھی ساتھ ہوں اور انشاءاللہ اس پر ہم جہاں ہو سکے گا آواز اٹھیں گے بار میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک بار جو بار ایسوسیشنز ہوتی ہے مقلعہ ہوتے ہیں اور جماعت اسلامی ہیں ان میں مشترک ہیں اور وہ یہ ہے کہ بار میں بھی انتخاب ہوتے ہیں اور ریگولر بنیاد پر ہوتے ہیں اور جماعت اسلامی میں بھی انتخاب ہوتے ہیں اور مستقی بنیاد پر ہوتے ہیں باقی تو پاکستان میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی پراپر ڈیموکریسی موجود ہو جسری سطح پر کچھ پارٹیوں میں انتخاب ہوتے بھی ہیں تو بحثیت مجموعی جو جماعتیں ہیں وہ یا تو خاندان کی بنیاد پر چلتی ہیں ایک ڈائنسٹیز بنی ہوئی ہیں یا وہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک وسیعت کی پرچی بھی نکل آئی تھی جس پر جو ہے وہ جماعت میں چہم تغیرہ کا انتخاب ہو گیا اور جہاں پر یہ حال ہو اور جمہوریت کے چیمپین بنے رہے ہو یہ لوگ کہ جمہوریت جو ہے وہ ان دنی کے تمزل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے پاکستان کے اس پورے سیاسی نظام میں جہاں بہت بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے انتخاب کے پورے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ متناسب نمائندگی پر انتخابات کا پورا سسٹم وضع ہونا چاہیے تاکہ ابھی جو زور زبردستی کسی چودری کسی خان کسی وڈیرے کسی سردار کے ماتہت لوگ زندگی گزارتے ہیں اور پھر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اس بڑے کے علاوہ تو کوئی جیتی نہیں سکتا اور لوگ پھر چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اپنے ووڈ کو یا تو ڈالتے نہیں ہیں یا ڈالتے ہیں تو بڑے بڑے مؤثر طاقتور لوگوں کو ڈالتے ہیں چاہے انہیں پسند ہی نہ کرتے ہوں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس جماعت کو یا کسی نظریاتی پارٹی کو یا واقعتاً ایسی پارٹی جو خدمت کا فریضہ انجام دے سکتی ہے اگر وہ ووڈ ڈالنا بھی چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بندہ اگر جیت نہیں سکے گا یا پارٹی اگر یہاں سے نہیں جیتے گی تو میرا ووڈ بھی ضائع ہو جائے گا حالانکہ اصولی طور پر تو یہ بات ہے کہ ووڈ ضائع نہیں ہوتا ووڈ آپ ایک امانت ہوتی ہے جو آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال اتنی کہاں ذہن سازی لوگوں کی ہوئی ہے تو ایسے موقع پر اگر متناسب نمائندگی کا سسٹم بن جائے تو ہر فرق کو یہ بات بتا ہوگی کہ میرا ووڈ کاؤنٹ ہوگا اور پورے پاکستان کی سطح پر کاؤنٹ ہوگا اور اسی بنیاد پر اس امیلی میں نمائندگی ہوگی صوبائی بھی اور قومی بھی تو آپ سے آپ لوگ جو ہیں اس کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اس پارٹی کو ووڈ دیں جس کو وہ جنمن سمجھتے ہیں وہ کسی زور زبردستی یا وقتی اور اپنی مقامی حالات کے پیش نظر ووڈ نہ ڈالیں تو یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جو سب کا مطالبہ ہونا چاہیے ہر پارٹی کا ہونا چاہیے لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ مطالبہ بھی کوئی پارٹی نہیں کرتی اور جب یہ دوہزار تیرہ اور اٹھارہ میں الیکشن کمیشن نے بھی پارٹیوں سے کہا کہ وہ اپنے تجاویز ہمیں دیں تو صرف جماعت اسلامی نے متناسب دمائندگی کے لیے تجاویز دی تھی باقی کسی پارٹی نہ نون لیگ نہ پی پرس پارٹی نہ پی ٹی آئی نہ کوئی اور کسی نے بھی یہ تجویز نہیں دی سب خوفزدہ ہوتے ہیں لوگ پاکٹس میں کام کرتے ہیں عملاً جو ہے وہ بہت محدود ہو کر سوچتے ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے اور اس لیے ریفارمز میں جو بنیانی بات ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن اب یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے خاص طور پر یہ جو ریزرڈ سیٹوں کا فیصلہ آیا اس کے بعد تو اب تو جان چھوڑ دینی چاہیے اس کو اب تو چلے جانا چاہیے گھر استفاد دینا چاہیے کہ اب تو ہر لحاظ سے یہ ناکام ہو گئے نہ یہ پروپر انتخاب کرا سکے نہ یہ اپنے ریزرڈز کو اناؤنس کر سکے جو فارم پیتالیس ہے وہ موجود ہیں لیکن اس کے مقابلے میں فارم سیتالیس لاکر حکومت بنا دی گئی ہے اور بڑے پیمانے پر اس طرح سے رگن کی گئی ہے یعنی ہر دفعہ ایک نیا طریقہ کبھی آر ٹی ایز بیٹ جاتا ہے تو اپنی پسند کی حکومت آ جاتی ہے اور کبھی جو ہے فارم سیتالیس پر لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے اس طرح تو ملک میں جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے رائے عامہ کا احترام کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے جمہور کی رائے میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈالی ہے اور یہ جو ہمارے پورے ملک کے حالات ہیں اور ان حالات میں ہمیں جو نظر آتا ہے کہ سب بند گلی میں چلے گئے یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو عجیب و غریب بات ہے جو حکومت میں ہیں ان کو بھی کوئی راستہ نظر نہیں آرہا جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی پریشان ہیں راستے بند ہیں اور جنہوں نے یہ سب حکومت اور اپوزیشن بنائی ہیں وہ بھی پریشان ہیں ان کو بھی راستہ نظر نہیں آرہا انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو لاکر بٹھایا ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے سب کے لیے فوج کے لیے بھی اپوزیشن کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی سب کے لیے ایک راستہ ہے اور وہ پاکستان کا آئین ہے میں اس بار میں یہاں پر آپ سے یہ ضرور ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آئین کی اگر واقعی بالا دستی ہو صرف ہم اپنی جملوں میں استعمال نہ کریں معاورے میں استعمال نہ کریں واقعی آئین کی بالا دستی ہو فوج اپنے آئین کے مطابق پاکستان کے آئین کے مطابق کام کریں اور سیاستگان بھی پاکستان کے آئین کے مطابق کام کریں اور اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو جو ہے وہ اتفاق رائے سے ٹھیک کر لیں تو اس مسئلے سے ہم نکل سکتے ہیں اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ جگہ جگہ جا کر بھیق مانگتی ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر دے دو اور ایم او یو ہو جائے تو اس کو بہت بڑے کارنامے کے طور پر ایم او یو تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی آپ اور میں بیٹھ کر کسی چیز پر ایم او یو بنا سکتے ہیں یہ تو ایک عام جام بات ہوتی ہے بھئی آپ نے مسئلے کا حل کیا کیا پاکستان کی معیشت کو بہتر کیسے کیا کوئی راستہ کوئی روڈ میں موجود نہیں ہے اور اس کے ازباب میں سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہے اس کی کریڈیبلیٹی نہیں ہے جب دنیا میں آپ جاتے ہیں اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے آئے ہیں تو چاہے وہ البادشاہت ہی نہ چلا رہا ہو اور وہ کوئی اپنا ہی سسٹم نہ چلاتا ہو اس کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ یہ جمہوریہ تمہوریت کا تو نام ہی لے رہے ہیں ان کو تو لوگوں نے ووٹی نہیں ڈالے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو وہ پھر پہلے ہی آپ نے حالات ایسے بناتی ہیں کہ پاکستان کی جو وقار تھا اور عزت تھا عزت تھی اس کو کم کیا ہے اور اب آپ جب ایک غلط کیسے مسلط ہو کر جاتے ہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور آپ پاکستان کے لیے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے کہ جو پاکستان کو چاہیے اس لیے اس حکومت کا کیا کریں اس حکومت کا ہم نہیں کہتے کہ اٹھا کر پھینک دو اور یہ کر دو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان اس پورے سینریو میں جو کہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ جو عوام کا بنیادی آئینی جمہوری اور اخلاقی حق ہے ان کا انسانی حق ہے کہ جنہوں نے جس کو رائے دی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تو سپریم جوڈیشنل کانسل بن جائے وہ ہر حلقے میں فارم پیتالیس کے مطابق جو بھی جتا ہوا ہے جس پارٹی کا اس کو جتا ہے اس کی حکومت بنے اس حکومت کو سب تسلیم کریں اور سب کی حدود و قیود ہونی چاہیے نہ حکومت کو آئین کراس کرنے کی اجازت ہے اور نہ کسی ادارے کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ یہ موجود ہے کہ آئین میں جس جس کا جو کام ہے وہ اس کام کو کریں اسی میں عزت ہے اور میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اٹھے اور وہ مختلف ایک دوسرے پر دوسرا پہلے پر تنطیق کرنا شروع کر دے نفرت کی آگ پھلانا شروع کر دے اور یہ کام تو خود پاکستان کے افواج پاکستان کے ذمہ داران کا بھی ہے کہ وہ اس کو ریالائز کریں کہ یہ کیوں ہو گیا ہے اس ملک میں کہ کوئی آدمی بھی فوج کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ بات پاپولر بات ہو جاتی ہے جہاں وہ ایک دوسرے انگل سے یہ دیکھتے ہیں اور اس کے لیے انہیں پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے دیکھیں کوئی منفی پروپیگنڈا اپنی جگہ نہیں بنا سکتا اگر آپ بالکل ٹھیک طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہوں تو حق سامنے آتا ہے اور باطل دب جاتا ہے جھوٹی باتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں لیکن جہاں پر اس موقع ہوتا ہے وہی پر پتا چلتا ہے کہ کہیں آگ موجود ہے تو یہ دعا نظر آ رہا ہے تو خود تمام لوگوں کو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حالات کیوں پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک جو ہمیشہ فواج پاکستان کو ہمیشہ سے عزت دیتا رہا ہے اس کے عوام اور تقریم کرتے رہے ہیں یہاں پر بدقسمتی سے اگر یہ بات ہو کہ کوئی فوج کے خلاف بات کرے اور وہ بات پاکولر ہو جائے تو یہ مقام سب سے پہلے افواج پاکستان اور اس کی ذمہ داران کا ہے کہ وہ اپنا تمام تر پالیسیز کو ریوزٹ کرے اور آئین اور قانون کی بالہ دستی کو سب سے پہلے خود ایکسپریئنس کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاستگانوں کا بھی یہ کام ہے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تنقید کرنی ہوگی وہاں تنقید کرنی چاہیے اگر فوج اور کوئی ادارہ اپنی آئینی حدود کو پامال کرتا ہے تو یہ جررت ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اس پر گفتگو کریں لیکن ہم ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں ہم قوم پرس نہ بنیں ہم جو ہیں وہ کوئی پنجابی کوئی پختون کوئی مہاجر کوئی بلوچ کوئی سندھی بن کر اپنے آپ کو محدود نہ کریں انسان کی بات کریں ہمارے دین کی بات کریں اس دین میں ہر قوم کو ہر شخص کو حق دیا ہوا ہے مائنورٹیز کو بھی حقوق دیئے ہوئے ہیں اور اس پہ اگر عمل درامد ہوتا تو آج یہ حالات نہیں ہوتے تو ہمیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا کیا ہے جس کی بنیاد کلمے پر ہے اسی بنیاد پر لوگوں نے قربانیاں دی تھی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام ہمیں دیا عزت ہمیں دی اگر یہ عدل کا نظام پریکٹس ہو رہا ہوتا تو نہ کسی کو بختون قوم پرستی کی ضرورت تھی نہ بلوچ قوم پرستی کی ضرورت تھی جب عدل کا نظام نہیں ہوتا اور طاقتور لوگ اپنے سرمایے کی طاقت سے اپنی بندوق کی طاقت سے اپنی جاگیر کی طاقت سے اپنے سرمایے کی طاقت سے وہ انسانوں کو غلام بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں یہ انڈریس پیدا ہوتا ہے تو اس انڈریس سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے حصے میں اپنی قوم اپنی ذات اپنی برادری کی بات کرے اپنی قوم کی بات کرنا برا نہیں ہے اپنی قوم سے محبت کرنا برا نہیں ہے اپنے قبیلے پر فخر کرنا برا نہیں ہے اپنی ذات برادری کی بات کرنا اس کی خدمت کرنا برا نہیں ہے نہ اسلام اس کو برا کہتا ہے بلکہ وہ تو یہ اداعیت دیتا ہے کہ قریب ترین لوگوں کی پہلے خدمت کی جائے لیکن اس کی بنیاد پر دوسری قوم سے نفرت کرنا برا ہے دوسری قوم کو ناجائز طریقے سے جو ہے وہ اس کو شکم کرنا برا ہے اسے تعصف کہتے ہیں حق پہ اگر آپ کی قوم کا فرد ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حق پہ اگر کسی دوسری قوم کا فرد ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں یہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے اور یہ انسانیت کا یہ پیوان ہے لیکن صرف اس بنیاد پر اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں کہ چاہے وہ جھوٹ بولے یا سچ میں اپنی قوم کا ساتھ دوں گا اسے پرستی اور تعصف کہتے ہیں جس کی اسلام میں بھی دین میں کوئی دنجائش موجود نہیں ہے اس لیے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے پاکستان کے لوگوں کو ایک اتفاق کی ضرورت ہے پاکستان کے پختونوں اور پنجابیوں اور بلوچوں اور سندھیوں اور ماجروں اور کشمیریوں اور ازارے والوں جتنی برادرییں موجود ہیں ان سب کو ایک یونٹی کی ضرورت ہے اور وہ یونٹی ہمارا دین ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک اور اس کا وجود ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ہم اس کی بنیاد پر اکھٹے ہوں اور کسی قوم کی اور کسی ادارے کی کوئی دشمنی ہمیں حق سے نہ ادھر ادھر کر دے ولا یجرمنکم شنعان قومین علا اللہ تعذیلو کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹائے عدل میں کھڑے ہوں حق بات کریں اور ڈٹ کر کریں یہ آپ نے جو بار بار مجھے مثال دی کہ میں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی میں نے کیا چھوڑ دی میری پارٹی ہے میری تربیت میری جماعت نے کی ہے من ہمیں خاکم کیا ہستا ہوں میری کیا ہستی ہے مجھے تو ان سب لوگوں نے جن کی تربیت سے ہم گزرے بیٹھے میں محبوب بیاں ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم جب کاربون بنے تو ہم نے ان کو دیکھا یہ مطمئن عام تھے ہم ان کی تحریریں پڑھتے تھے اسی طرح کے سارے لوگ تھے جو ہماری تربیت کرتے تھے اور ان لوگوں کو سر رہ کر اس سسٹم میں رہ کر ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ کچھ سیکھا کچھ سمجھا اور یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ ناجائز دنیا پر اگر کوئی چیز حاصل بھی کر لوگے تو دنیا میں تو تم سرخورو ہو سکتے ہو اللہ کے حضور سرخورو نہیں ہو سکتے اپنے ضمیر کے قیدی ہو جاؤ گے اور جب یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی تو میں نے اپنی ٹیم سے مشورہ کیا کراچی میں اور الحمدللہ میری ٹیم کے سب لوگوں نے کہا کہ فارم پیتالیس پورے کے پورے منوائیں اگر اس کے مطابق آپ جیت رہے ہوں تو ٹھیک ہے اگر دو ووڈ بھی کم ہوں گے تو آپ سیٹ نہ لیں تو مجھے فخر ہے جماعت اسلامی کی پوری ٹیم پر مجھے کوئی میری اس میں بڑے ہی بڑا ہی نہیں ہے یہ ماری تربیت ہے کہ ہم نے پھر یہ دیکھا کہ چند ووڈ کم پڑ رہے ہیں حالانکہ جو ووڈ ابھی جس فارم پہ آپ بتا رہے ہیں اس میں میرے ووڈ پانچھے ہزار کمی چھو کی ہیں میں انہوں نے یہ بھی بقانون ہے آپ کو لیکن ضائع ہے کہ مجھ سے زیادہ ووڈ اگر دوسری پارٹی کے تھے تو میں نے اس بات کا فیصلہ کیا میری ٹیم نے میرا ساتھ دیا ہم نے ڈٹ کر اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زیادہ عزت دے دی یعنی اس لیے ہم نے نہیں کیا تھا یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منواتا ہے وہ ہزار سیٹوں پہ بھاری وہ فیصلہ ہے الحمدللہ اور اس کی بنیاد پر آج میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سچ پر کھڑے ہو جائیے آپ بھی حق پر کھڑے ہو جائیے آپ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈروں اور سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سچا اور آپ جھٹے ہم سب مل کر سچ کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم سب سچے ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارا انجام بھی اچھا کرے گا اور ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا لیکن اس میں اس میں مشکل ضرور ہوتی ہے وقت ضرور لگتا ہے اب میں آپ سے یہ ضرور ارس کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں آپ نے آئی پی پیز کا تذکرہ کیا ہے یہ آئی پی پیز آج میں نے تفصیل سے راستے میں ایک مرتبہ پھر ان کی پوری فیرز دیکھی ہے اور مجھے پتا چلا کہ جنٹی کے چند ادارے اور لوگ اور خاندان ہیں کہ جن کی یہ آئی پی پیز موجود ہیں یہاں پر بھی میں حق اور انصاف کی بات کرنا چاہوں گا جب لوڈ شیڈنگ بہت بڑا مسئلہ تھا تو اس لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے جو پاکستان کی انسٹالڈ کیپیسٹی تھی اس کو بڑھانے کے لیے حکومت یقینا پرائیویٹ سیکٹر کو مدود کر سکتی تھی اور اس نے کیا لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ وہ مرار پہ نہیں ہونی چاہیے تھے کک بیکس پہ نہیں ہونی چاہیے تھے ہم نے دیکھا کہ اس میں انتہائی غلط طریقے سے بہت ایگزیجریٹ کر کے چیزیں تیہ کی گئیں ڈالر کی بنیاد کے اوپر چیزیں تیہ کی گئیں اور ڈالر پہ تیہ کرنے کے نتیجے میں جو پلانٹ آئل سے اور گیس سے چلنے تھے اس کی پرائیز بڑھتی ہے تو آٹومیٹیکلی یہ جو ہے وہ ہمارا پیسہ بڑھ جاتا ہے اس کی لاغت بڑھ جاتی ہے پھر کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کی گئی دنیا بھر میں معاہدوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک مارجن رکھتے ہیں کہ اگر اتنا آپ نے کنزیوم نہیں کیا تو آپ ہمیں کم از کم اس کی ادائیگی تو کریں گے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا لیکن ایک انتہا ہوتی ہے اور پھر وہ کون سیکلمند تھے کون لوگ تھے جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ چالیس بیالیس ہزار میگا وارڈ کی کیپیسٹی پہ ہم پہنچ جائیں گے انسٹالٹ کیپیسٹی پہ اور کنزمشن ہماری میکزیمم میکزیمم بی تیس ہزار اکتیس ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی نارمل حالات میں تو بائیس ہزار تو یہ جو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے اس ڈیفرنس کی پیمنٹ ہمیں ادا کرنی پڑے گی ان آئی پی پیز کو جو مہنگی بجلی بناتے ہیں جو ہمارا ہائیڈل کا سسٹم ہے جو ہمارے پاس اپنی بہت ساری فیسلیٹیز موجود ہیں اس میں سسری بجلی بنتی ہے لیکن یہ جو آئی پیز ہیں یہ زیادہ تر مہنگی بجلی بنانے والے ہیں تو ان مہنگی بجلی بنانے والے اور جو بجلی ہم کنزیوم بھی نہیں کریں گے اس کی پیمنٹ بھی ہم ادا کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ اس بجٹ میں دو ہزار آٹھ سو عرب روپے ٹو پوائنٹ ایٹ ٹریلین روپیز یہ آئی پی پیز کو ہم وہ پیمنٹ ادا کریں گے جس کی بجلی ہم خرچ ہی نہیں کریں گے استعمال ہی نہیں کریں گے اور یہ پیسے پاکستان کے عوام کے اوپر ٹیکس لگا کر بجلی کے بلو کی قیمت بڑھا کر گیس کے بلو کی قیمت بڑھا کر پیٹرول کی لیوی بڑھا کر یہ سب ہم سے حاصل کیا جائے گا اور چھتیس طرح کے ٹیکسز میں لگا دیں گے عجیب وجیب سے ٹیکس ہوتے ہیں کبھی آپ نے دنیا میں فردر ٹیکس کا نام سنا ہے وہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ کیس کے فیول ایڈجسمنٹ چارجز کارٹرلی ایڈجسمنٹ چارجز اور پتہ نہیں کیا یوٹیلیٹی چارجز اور الیکٹریسٹی ڈیوٹی اور اگر چارجز کوئی دنیا میں اگر چارجز آپ نے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ چارجز لے کر وہ اپنے پسندیدہ آئی پی پیس کو دینا چاہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آئی پی پیس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور سووین گارنٹی پاکستان کی سٹیٹ نے دی ہوئی ہے لہٰذا ہم اس سے روکردانی نہیں کر سکتے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معاہدے قوم کے سامنے کیوں نہیں لائے گئے اور یہ جو رائٹ آف انفرمیشن رائٹ آف انفرمیشن ہے یہ اس کا جو ایک موجود ہے اس کے تحت یہ کیوں نہیں قوم کو دکھائے گئے جب کمیٹیاں بنی اور اس میں اتنے ساری چیزیں سامنے آئیں تو مجھے کہنے میں کوئی باق نہیں ہے کہ کسی گارنمنٹ نے بھی اپنا فریضہ جان نہیں دیا پی ٹی آئی گارنمنٹ نے یہ انیشیٹیف تو لیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے عمل درامت نہیں کیا اس کے اوپر بھی اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی نون لیگ ہو یا پی پوش پارٹی ہو اور گیون پی ٹی آئی ہو پی ٹی آئی میں میں اس کی ایک کم بات کرتا ہوں کہ وہ ساڑھے تین سال کے ہیں اور باقی پیٹیس پیٹیس سال اور پچار پچار سال کے ہیں تو حصہ وقدر جسہ ہوتا ہے اسی حساب سے بات چلے بھی لیکن بچے گا کوئی نہیں بات کو حق اور سچ کی ہے آپ کو چاہیت ہے کہ آپ رینگوشیئٹ کرتے لیکن آپ نے بھی نہیں کیا پھر بات والوں نے بھی نہیں کیا اور اس سے پہلے والوں نے بھی نہیں کیا اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہر پارٹی میں ایسے لوگ انفلوینس اپنا رکھتے ہیں انفلوینشل ہوتے ہیں اور میں نے جب لیس دیکھی تو اس میں ایسے لوگ پی ٹی آئی میں بھی نون لیگ میں بھی پی پوش پارٹی میں بھی پوری طرح سے اپنے آپ کو بنوارے ہوتے ہیں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حکومتیں جن پلرز پر کھڑی ہوئی ہیں انہی سے سوال کرنا شروع کریں اور یہ وہ بدقسمتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگ بھگت رہے ہیں اب ہم یہ بالکل واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آئی پی پیس کا دھنڈا اب نہیں چلے گا انشاءاللہ اس کے لیے میں اتنا پڑے گا میں کتنے عرصے سے بات کر رہا تھا اس پر ہمارے ہاں سے کتنی بات ہو رہی تھی اور ہم بار بار کہہ رہے تھے لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا مجھے خوشی ہے کہ تاجر برادری اور سندکار لوگوں نے اس انیشیٹیف کو ٹھیک سے جو ہے وہ لیا ہے اور اب روزانہ کی بنیار پر پونک کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ کتنی آئی پی پیز ایسی ہیں جن میں سے کوئی دس فیصد کیپیسٹی پر یعنی اگر سو میگا وارٹ یہ بڑے بڑے لوگ ادا نہیں کر رہے یہ آپ اور میں ادا کر رہے ہیں یہ یہاں کی سندک چلانے والا عام سندکار ادا کر رہا ہے یہ تاجر ادا کر رہا ہے یہ میڈل کلاس آدمی ادا کر رہا ہے یہ ہم لوگ ادا کر رہے ہیں ہمارے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار ہے اور ان لوگوں نے یہ خون نہیں چھوڑیں اور ہم اپنا خون ان کو پیش کرتے رہیں اور پھر یہ کہیں کہ ہمارے پاس چوئیس کوئی نہیں ہے صرف سوشل میڈیا پہ میمز بناتے رہیں گے ہم اگر صرف جو ہے اپنی آواز محدود طریقے سے اٹھاتے رہیں گے اور کوستے رہیں گے ان لوگوں کو اور پھر جس کو موقع ملے وہ کہے کہ پس اس ملٹ سے نکل جاؤ یہاں کچھ بھی نہیں ہے اپنے نوجوانوں کو مایوس کرتے رہیں گے تو آپ یقین کریں بربادی کا یہ راستہ یہ سفر کوئی روک نہیں سکتا ہم برمال ہو کر رہے جائیں گے ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں ایک ہی راستہ ہے کہ عزت کے ساتھ حق کی بنیاد پر کھڑے ہوں صحیح لیڈرشپ میں کھڑے ہوں اور ان کو مجبور کریں کہ یہ نگوشیئٹ کریں یہ سیکھ لو ہزاروں اور روپے ہم نہیں دے سکتے یہ قوم متحمل نہیں ہو سکتی اپنی مرات کم کرو تم بجلی فری لو تمہیں کیا پتہ بجلی کا بل کیا ہوتا ہے یہ جو طبقہ حلقمران طبقہ ہے ٹاپ کے بیروکریٹ ہیں فوج کے جنرل ہیں یہ جو ججوں کے ججز ہیں ان کی آپ پنشنیں دیکھیں ان کے آپ رہن سیند دیکھیں اس قلق میں تو اکثر رہتے ہی نہیں ہیں یہ ریٹائر ہونے کے بعد یا تو اچھی پوزیشن پر کانٹریکٹ پر چلے جاتے ہیں یا پر قلق چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کا اس قلق سے کیا لینا دینا اور یہ لوگ ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے ہم کر دیں جن کا اس قلق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم روکے رہے ہیں ہم برماد ہوتے رہے ہیں ہمارے بچوں میں سے کوئی منشاعت کا عادی بن جائے کوئی مایوس ہو جائے کوئی خودکشی کرنے لگے تو پھر اس قلق کا کیا بنے گا یہ قلق ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا اللہ نے اس قلق کو بہت کچھ دیا ہے اس میں دریہ ہیں سمندر ہیں پورٹس ہیں اس میں پہاڑ ہے بلند و بالا اور اس میں لہلہاتیں کھیت ہیں اور سب سے بڑھ کر اس کے لوگ ہیں ابھی مردم شمالی کے مطابق جو آداد و شمال آئے ہیں اس میں چالیس سال تک کی عمر کے اسی فیصد لوگ ہیں پاکستان میں یہ جوان ملک ہیں اس جوان ملک کو مایوس کرو گے تو کہاں جائیں گے یہ سب لوگ سب پہار نہیں جا سکتے ہمیں یہاں رہنا ہے اور پوری عزت کے ساتھ رہنا ہے اور ان ظالموں سے اپنا حق چھین کر اپنے نئی نسل میں منتقل کرنا ہے تماشاں نہیں دیکھنا اس لیے میں آپ کے اس بار میں بھی آپ سے یہ تخواست کرنے آیا ہوں کہ ہم نے جو انشاکیب لیا ہے ہم یہ چھپیس تاریخ کو دھرنا کرنے جا رہے ہیں ہمیں مختلف حکومت کی طرف سے بھی نہ کریں ماں نہ کریں اسلام آباد نہ جائیں یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا رکا ہوا ہے سب کچھ تو ہو رہا ہے کچھ تو آپ کونسی چیزیں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں لیکن ہم ایک آئینی جمہوری سیاسی ہم استعمال کر رہے ہیں اور یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ جماعت اسلامی کبھی بھی کبھی بھی قانون کو ٹراس کر کے کام نہیں کرتی ہم لاوئن آرڈر کو خرابی شاہ اللہ نہیں کریں گے ہم پر امن لوگ ہیں اور ہم پر امن سیاسی مضائمت پر یقین رکھنے ہیں اگر آپ پر امن سیاسی مضائمت کو روکیں گے تو ملک میں انارکی پھیلے گی کب تک لوگ برداشت کریں گے اور پھر جب لوگ از خود فیصلہ کرتے ہیں جلاو گیراو کرتے ہیں تو اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی اور اس کا فائدہ ملک دشمن لوگ اٹھاتے ہیں اور یہی طاقتور طبقہ جو ہم پر مسلط ہے جو ہر پارٹی میں بھی ہے ہر اطارے میں بھی ہے وہی طبقہ اس انارکی کا فائدہ بھی اٹھائے گا اس لیے ہم کبھی بھی اس راستے پہ نہیں جائیں گے ہم پرامن سیاسی مضاہمت کے راستے پر جائیں گے اور اپنے نوجوانوں کو امید کا پیغام دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا یہ دھرنام ہمارا ایک قومی ایجنڈا بھی ہے جس میں آئین کی بالادستی جس میں جمہوریت کفروں جس میں انتخابات کی اصلاح جس میں متناسب نمائندگی جس میں تعلیم کے مواقع ہر غریب ہر امیر ہر میڈل کلاس کو یکسا نظام کے تحت تعلیم ملنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ امیر جتنا امیر ہوگا انہیں زیادہ مہینی تعلیم حاصل کرے یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے طبقاتی نظام تعلیم کی نہ ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہے نہ پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش ہے جو کچھ ہو رہا ہے خلاف آئین ہو رہا ہے سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے جس کی جتنی اہلیت ہے وہ آگے مڑھے گا تو ہمارا صحت کا تعلیم کا تمام چیزوں کے اوپر ایک ایجنڈا ہے وہ قومی ایجنڈا ہے لیکن اس وقت فوری طور پر جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے واضح مطالبات ہیں کہ یہ بجلی کے بلوں میں یہ جو بم گر رہے ہیں ہر مہینے ہمارے اوپر اس میں کمی کی جائے اور اس کا سلیب سسٹم ظالمانہ سلیب سسٹم ختم کیا جائے اسی طرح سے یہ ہمیں خیرات نہیں چاہیے غریبوں کو کہ آپ تی مہینے کے لیے اعلان کر دیں کہ دو سو یونٹ والے کو یہ سب ڈرامیں ہم نے پہلے بھی بہت دیکھے ہیں ٹیریف میں کمی کرو ٹیریف میں کمی کرو یہ خیرات مت دو ہمیں ہمارا حق دو ہم خیرات پہ نہیں چلیں گے ہم پہ چلیں گے ہمارا حق ہے کہ ہمیں سسٹی بجلی ملنی چاہیے اور اسی طرح سے انڈسٹریل ٹیریف بھی اور کمرشنل ٹیریف بھی کم ہونا چاہیے انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے آپ دیکھیں تیسل آباد کی کتنی انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے بنیادی یوٹیلٹیز کا مسئلہ ہے یعنی جہاں دلیاں بہتے ہو جہاں سمندر موجود ہو اور اس کے اس کی باوجود جو ہے وہ انڈسٹری کو پانی نہ ملتا ہو بجلی پروپر سائی ریٹ میں نہ ملتی ہو گیس کی فرامی نہ ہوتی ہو الینجی کے ٹھیکے لیتے ہیں غلط وقت پر فیصلے کرتے ہیں غلط وقت پر کنٹینر داتے ہیں میل کی آر ایل اینجی خرید نہیں پڑتی ہے ورنہ پلنٹی لگے گی وہ کہیں اور آکشن ہو جائے گا اس کا پیسے ہمیں دینے پڑیں گے یہ نالائی فیصلے کرتے ہیں بھگتے ہمیں یہ ظالم کیک پیس لیتے ہیں اور بھگتے پورے پاکستان کی قوم دو مہینے میں ایک سو پانچ ارب روپے یہ آر ایل اینجی کی امپورٹ میں پاکستان کی قوم کو نقصان ہوا ہے سستی گیس جو نکل رہی ہے اس کو روکا ہے منسٹری میں باقاعدہ کہ اپنی پوٹیکشن کم کرو اور چار گناہ میڈی آر ایل اینجی لینے پر مجبور کیا ہے نالائی کی ہے ان کی اور ٹیکسوں میں ہم بھکتے ہیں تم آٹے پہ ٹیکس لگاؤ چاول پہ ٹیکس لگاؤ گاد پہ ٹیکس لگاؤ پھر کہتے ہو مہنائی کم ہو رہی ہے یہ کس کو بے وقوف بناتے ہو آج کے دور میں تم لوگوں کو اس طرح بے وقوف نہیں بنا سکتے لہٰذا بجنی کی قیمت میں کمی کی جائے ظالمانہ ٹیکسز میں سے ختم کیے جائیں یہ اور یہ اشیاء خرد و نوش اس پہ جو ٹیکسز لگے ہوئے یہ ختم ہونے چاہیے پھر ایکسپورٹ کا جو ٹیکس لگایا ہوا ہے جس کے نتیجی میں پہلے ہی ہمیں پرابلم ہے وہ اس کو ختم ہونا چاہیے اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تنخدار طبقہ ہے اور تنخدار طبقہ صرف سرکاری نہیں ہوتا پرابیٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں انڈسٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں جن کی تنخدار کے اوپر انکم ٹیکس کٹتا ہے ہم بار بار یہ بات سمجھا رہے ہیں عدد و شمار کی روشنی میں تین سو پچھتر عرب روپے تنخدار طبقے نے انکم ٹیکس کی مد میں ادا کیا ہے میں دس اکڑ والے کسان اور پچیس اکڑ تک کے کاشکار کی بات نہیں کر رہا ہوں جن چار فیصد لوگوں کے پاس پاکستان کی چاریس فیصد کلٹیویٹڈ لینڈ ہے ان کو اور پھر وہ جو ڈیر پرسنٹ سوہ پرسنٹ لوگ ہیں جن کے پاس اٹھائیس پرسنٹ کلٹیویٹڈ لینڈ ہے سو اکر سے زیادہ دو سو اکر سے زیادہ ہزار اکر سے زیادہ ان سب نے مل کر پانچ عرب روپے ادا کیے اور تک ہزار نے تین سو پچھتر عرب روپے ادا کیے تو جاگرداروں پر ٹیکس کو نہیں لگتا بڑے زمیداروں کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگتا چھوٹے کسان کو تو پہلے آپ نے مار دیا اس کی تو گندم پہلے کہا خریدیں گے پھر کہا کہ نہیں خریدیں گے سبسیلی دیں گے پھر کہا کہ قرضہ دیں گے اور ابھی تک کوئی سلسلہ نظر نہیں آرہا اور صورتحال یہ ہے کہ جب گندم ایکسز موجود تھی تو اس وقت ایک بلینڈ ڈالر کا پاکستان کو لقصان پہنچایا گیا کمیٹیاں بنتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں ہمارا ایک دھرنا مطالبہ کرے گا کہ اس کمیٹی کی رپورٹ پانک کے سامنے لاؤ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر ہم پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے یہ دھرنا کر رہے ہیں میں آپ کو شرکت کی دعوت دینے آیا ہوں ہم نے سیاسی طور پر بھی ایک فیصلہ کیا لوگ کہتے ہیں اس سے اتحاد کر لو اس سے اتحاد کر لو ہم نے بہت اتحادوں کی سیاست کی ہے اور اچھا بھی ہوا ہوگا اور گھرا بھی ہوا ہوگا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اتحاد کریں گے تو پاکستان کے اصل اسٹیک ہورڈلر سے اتحاد کریں گے ہم بار سے اتحاد کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ گلا سے اتحاد کریں گے علماء سے اتحاد کریں گے کلبہ سے اتحاد کریں گے ہم مزدوروں اور کسانوں سے اتحاد کریں گے ہم اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ ملکروں کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور یہ اتحاد ایک تانتور اتحاد بن کر پاکستان میں اُبرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اُبر رہا ہے اس کا آغاز اس شبیس جولائی کے دھرنے سے میں آپ سب لوگوں کو شرکت کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب وہاں شریف ہوں ہم وہاں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ ریلیف لے کر اٹھیں گے کوئی ہنگی پیکی نہیں چلے گی کوئی صرف لولی پاپ دے کر ہمیں اٹھایا نہیں جا سکتا تو اس لیے میں حکومت کے لوگوں سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارا یہ جب ہمیں کرنا ہوگا تو بتا کر آئیں گے جب حکومت گرانے کے لیے آئیں گے تو بتا کر آئیں گے ابھی ہمارا یہ پروڈرام فلال نہیں ہے ابھی تو ہمارا پروڈرام یہ ہے کہ ہمیں بجلی کی قیمتوں میں کمی کرو پیٹرول کی لیوی کو ختم کرو کنخوادار کا ٹیکس اور اس کا سلیب سسٹم ختم کرو اور اشیاء پر تونوش کے پر جو ٹیکس لگایا وہ ختم کرو پہلے مرالے میں ہمارا دھرنا ان چند باتوں کے اوپر فوکس ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پورا قومی ایجنڈا ہے اس دھرنے کی کامیابی اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہوگی اور یہ قوم کی کامیابی ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم ایک بہت بڑی ماس موبیلیزیشن کیمپین شروع کریں گے اور اس میں ہم اس ایجنڈے کے ساتھ اپنی ممبرشپ بھی کریں گے اور گراف سکوٹ لیویل پر تحادوں میں تحصیلوں میں شہروں میں گلیوں میں بولوں میں سب جگہ عوامی کمیٹیاں بنائیں گے ہر فرد جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے سارے دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں آئیں ہمارے ساتھ مل کر مختلف شوموں میں کام کریں خبت کرے لوگوں کی خدمت کی میں بے شمار مثالیں ہیں لوگ خود دیتے ہیں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو تعلیم دو روزگار دو جب ہم کہتے ہیں کہ آئی ٹی ایڈیوکیشن میں بہت اسپورپ موجود ہے اور آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہماری سفتین بلین ڈالر بھی نہیں ہے جو اس وقت کی یہ ہماری گنجائش ہے کہ دس بارہ بلین ڈالر تو حرام سے ہو سکتی ہے ہمارے بہت دلتر دور ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے مطالعہ بھی کریں گے لیکن جماعت اسلامی بنو قابل پرگرام کی تحت اس نے نوجوانوں کو فری آئی ٹی کورسز کرانا شروع کی ہے ایک پارٹی ہے ایک جماعت ہے اور پچیس ہزار نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہم نے کراچی میں یہ کورسز کروا دیئے ہیں اور اب پورے پاکستان میں اس پروگرام کو ہم نے لانچ کر دیا ہے وہ روزگار میں لگ گئے ہیں بچے وہ جوز کر رہے ہیں وہ فری لانسر بن رہے ہیں ہم نے بھی پشاور میں یہ کام کیا لاور میں کیا اسلام آبار میں اب بہت بڑے سکیل پارٹ انشاءاللہ پورے پاکستان کی بنیاد پر انسٹریشن کرنے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی مواقع ہیں کہ وہ آئیں یہ فری آئی ٹی کورس ہوگا اس کو کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نہ کچھ روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں گے اس سے ہماری ایکسپورٹ پڑے گی آئی ٹی کی تو ہم اپنے حصے کا چراف ایک پارٹی ہوتے اندھے جلا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں دیانت داری اور امارت داری کے ساتھ تو پھر یہ اس چہر یہ ریاست کیوں نہیں کرتی ریاست کہتی ہے کہ میری رٹ قائم ہونی چاہیے ریاست ڈنڈے کا استعمال تو کرنا چاہتی ہے ریاست تعلیم نہیں دیتی ریاست سہر کی سہولت نہیں دیتی ریاست امن نہیں دیتی اور پھر بطالوہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی رٹ کو تسلیم کرو تو دنیا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا میں اس کے نتیجے مینار کی ہوتی ہے ڈنڈا چلانے سے پہلے لوگوں کو پہلے وہ سہولتیں فرام کرو جو ان کا بنیادی آئینی انسانی حق ہے اور پھر اس کے بعد بات کرو اس لیے سب کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب اپنی آئینی حدود کے اندر جائیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں جماعت اسلامی قوم کو معایوس نہیں ہونے دے گی نوجوانوں کو امتنا نہیں چھوڑیں گے پاکستان کے عوام کو سسکتے ہوئے بلکتے ہوئے ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنی ماں و بینوں کو یہ نہیں دیکھ سکتے اپنے زیور بیج کر وہ بجلی کے بل ادا کریں وہ اپنی انڈسٹری کو تباہ نہیں ہونے دے سکتے ہم نہیں دے سکتے کہ ایک انڈسٹری تباہ ہوتی ہے سیکھوں ہزاروں لوگ پہ روزگار ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا حق چاہیے خیرات نہیں چاہیے آئین مل کر جتو جوتو کرتے ہیں بلکل میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی آپ کا پلیٹ فارم ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے جماعت اسلامی کی بات کرنے میں ہمارا ایک روشن کردار ہے ستر سال ستتر سال کی ہماری تاریخ ہے خون دیا ہے اس ملک کے لیے آج بھی بنگلہ دیش میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں پھانسی کے پھندے پر جن کو لٹکایا جا رہا ہے وہ پاکستان کے خاطر جماعت اسلامی کی لوگوں نے یہ قربانیاں دی تھی تو آج تک ان کو اس طرح سے مشکلات میں ڈالا گیا ہے ہم نے کشمیر اور ہم نے افغانستان پر اپنے جوانوں کا پھول پیش کیا ہے پاکستان کی سردوں کی عبادت کی ہے ہمیں کوئی حکم البتی نہ سکھائے ہم جب یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اس پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہی جماعت انشاءاللہ پاکستان کو ان پورانوں سے نکالے گی کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے اس لیے آئیے آپ مل کر چلیں آخر میں میں آج کی آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم تمہارے ساتھ ہیں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے جو قربانیاں دے رہے ہیں فلسطین کے اپنے بھائی بہنوں بچوں ان سے زارے جکیٹی بھی کرتا ہوں اور میں پاکستانی قوم سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے حصے کا کام کریں ہم یہاں رہتے ہوئے جو کر سکتے ہیں ان کی حمایت کر سکتے ہیں ان کے لیے آواز kwestلن کر سکتے ہیں ان کے لیے فرنڈ جمع کر سکتے ہیں اور اسرائیلی مسنوات کا بائی پوبار کر سکتے ہیں ان کو اپنے دنی ذکھ پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں سرویز مل رہے ہیں کہ بائیس تئیس پرسنٹ ایسی مسنوات جو اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی ہیں بائیس تئیس پرسنٹ پاکستان میں ان کو لقصان ہوا ہے اور یہ پاکستان کے عوام نے اپنے طور پر کیا ہے تو جس جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا یہ کام قبول کیا جائے گا اس جہاد میں آپ کا حصہ ہوگا فلسطینیوں کو شکست نہیں دی جا سکی چالیس ہزار بچوں کو اور عورتوں کو اور گھلوں اور جوانوں کو انہوں نے شہید کیا ہے لیکن وہ حماس کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ مجاہد وہ اب بھی ٹٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو مو کی کھانی پڑے گی خود اسرائیل میں احتجاج ہو رہا ہے یہ جہاد کی برکت ہے یہ اللہ کے راستے میں جتو جہاد کی برکت ہے اور یہ ہمارے جیسے کمزور مسلمان نہیں ہیں وہاں کے پلسطینی غزہ کے کہ جو تھوڑی سی بات نہیں ملبلا جائیں ایک نو دس مہینے ہو گئے کوئی ایک بچہ بھی نہیں ہے ایسا جو آ کر کہے کہ ہماس نے ہمیں مروا دیا اور ہم تو اب جو ہے وہ سرنڈر کرتے ہیں سب تٹ کر کھڑے ہوئے ہیں بچوں کو لاشے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور اللہ ہر پر کا نعرہ لگاتے ہیں زندگی جینا ہے تو فلسطین کے لوگوں کو دیکھو اور ان کی طرح جینا سیکھو مایوس ہو کے گھر پر بیٹھو خط کے لئے آنگے بڑھو ڈٹ کر لڑھو پرمان مضاہمت کرو انشاءاللہ کامیان دا کوئی ملے گی واضح و دعوانہ نے مجھول اللہ نے مجھولا